بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کرن چیزار پیزنٹنگ میرے لیکچور آف کلاس فور ٹیبل آف کونٹین اردو قائدو انشاء ٹاپک ہے آپ کا مترادف پیج نمبر تھرٹی فائف اینڈ روی اینڈ پیج نمبر سیونٹی ٹری فرم قائدو انشاء ہیر جو بک ٹائٹل پیج لیٹس گیٹ سٹارٹل بیٹا آپ کا جو سلیبس ہے اس میں سے جسٹ آپ کا ون پیج رہ گیا تھا پیج نمبر تھرٹی فائف جو ابھی تک سالف نہیں تھا ہم نے اسے نہیں کیا ہوا تھا تو آج ہم پیج نمبر تھرٹی فائف کریں گے اس کے بعد ہم پیج نمبر سیمٹی تھری جو ہے ریوائز کریں گے کیونکہ ہماری نیکسٹ ریوی اینڈ ہی جائے گی سب سے پہلے میٹا سرگرمی نمبر چار جو آپ کو دی گئی ہے اس میں دیا گیا کہ دیئے گئے الفاظ کے مترادف جو ہے معامہ میں سے تلاش کر کے ان میں رنگ بھریے آپ کو یہ ٹیبل دیا گیا ہے آپ کو مختلف حرف یہاں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو اوپر آپ کو ورڈز دیئے گئے ہیں الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے مترادف اس ٹیبل میں سے ڈھونڈنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ایکٹیویٹی میں اسی کے آپ نے جملے بنانے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا ہم ڈھونڈتے ہیں ان کے مترادف کن الفاظ کے ہم نے ڈھونڈنے ہیں وہ ہے پیار اب آپ نے ٹیبل میں سے ان کو ڈھونڈنا ہے جیسے کہ پہلا ورڈ ہے پیار پیار کا مترادف ہے محبت اب یہ دیکھیں فرس لائن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے ایسے کی جائے گا کہ آپ کلر پینسل لے لی جائے گا اور آپ ان سے انہیں کلر بھر لیں تاکہ آپ کے ورڈز جو ہیں وہ الفاظ بن جائیں گے میم ہے بے اور تے محبت یہ دیکھیں پیار محبت آفت آفت کا ہے بٹا یہ سیکنڈ ورڈ ہے آفت آفت کا مترادف ہے مصیبت اب آپ نے یہاں سے مصیبت جو ورڈ ہے وہ آپ نے دھونڈنا ہے ٹھیک ہو گیا نمبر تھرڈ پہ ہے بٹا آپ کا گندم گندم کا مترادف ہے گھیوں مریض مریض یعنی کے بیمار سہل یعنی کے آسان دکھ یہاں پہ دیکھیں دکھ یعنی کے تکلیف شب یعنی کے رات درمی تپش شرکت شمولیت غیر یعنی کے پر آیا یہ دیکھیں شمولیت دیکھیں شمولیت شمولیت یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ریل افراد تیزا یہ آپ کو ورڈز ایزی لی آپ مل جائیں گے یہاں پہ اس لئے میں نے میچنگ نہیں کی تاکہ آپ کو جب خود کریں گے تب آپ کو الفاظ دھونڈنے میں آسانی ہوگی لیکن یہاں پہ آپ کو مترادف میں نے الفاظ کے لکھ دیئے ہیں تاکہ یہی ورڈز ہیں جو آپ نے اس ٹیبل میں سے دھونڈنے ہیں نیچسے بیٹا آپ کا تلاش کیے گئے مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کی کیونکہ ہم نے یہ مترادف الفاظ جہاں میں نے یہاں پہ دھونڈ کی یہاں سے لکھے ہیں تو اب ان میں سے ہم نے کوئی سے پانچ ورڈ لینے ہیں الفاظ لینے ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں آپ کوئی سے ہی پانچ الفاظ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ الفاظ لینے ہیں اور جملے بنا دی ہیں لیکن اگر آپ خود سے کوئی اور یہاں پہ دس الفاظ لینے سے کوئی دوسرے پانچ الفاظ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ پانچ الفاظ لکھیں گے اور اس کے ساست ان کے جملے بھی بنائیں گے پہلا ورڈ میں نے لیا ہے بیٹا محبت تو میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں یعنی کہ پیار ہے اس کا مترادف نمبر سیکنڈ ہے مسیبت ہمیں مسیبت میں لوگوں کے کام آنا چاہئے آفت یعنی کہ مسیبت جس کا مترادف تھا سہل یعنی کہ آسان تو کام بانٹ لینے سے آسان ہو جاتا ہے گرمی یعنی کہ تپش گرمیوں میں سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے شب یعنی کہ رات رات کو اسمان پر تارے چمکتے ہیں یہ ہے بیٹا آپ کے سنٹینسز اور مترادف بھی ہم نے لکھتی ہے اب میکسٹر بیٹا آپ کے دیئے گیا الفاظ کے دو دو مترادف لکھئے اب اپنے ایک آپ کو لفظ دیا گیا آپ نے اس کے دو دو مترادف یعنی کہ ہم معینی الفاظ اس کے دو لکھنے ہیں پہلا بڑھ ہے تمنا تمنا کا ہم معینی خواہی یا پھر امہ چان چان کو بیٹا کہتے ہیں کمر یا پھر حلال نمبر دکھ یعنی کہ تکلیف یا پھر رنج دو ساتھی یا ہمراہی لالج یعنی کہ ہرز یا پھر تمام یہ ہے بیٹا پیج نمبر 35 کے ایکٹیوٹی تھی ایکٹیوٹی نمبر 4 اور 5 یہ آپ نے اچھے سے بیٹا خوشخط لکھنی ہے یہاں پر آپ کو بیٹا مترادف انہیں لکھ کے دیئے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو بیٹا ایسے نیت ہی آپ نے مترادف ان کے لکھنے ہیں یا پھر آپ یہاں پر جو آپ کا ٹیبل بنا ہوئے آپ اس میں سے ڈھونڈ لیں یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹا آپ بک کے اوپر نیت لی کوشش کریں بیٹا آپ کی کام پینسل سے کریں کیونکہ پینسل سے نیت لی آجے گا جہاں سے آپ کو ریز کرنا ہو تو آپ ایسی لی ریز بھی کر سکیں گے آپ کی پیج نمبر تھرٹی فائف جو ہے وہ پینسل سے سالس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے پھر آپ نے سنٹنسز بنانے اور یہاں پر آپ نے دو دو مترادف لکھنے ہے اور یہ جتنا بھی آپ کو کام کروایا گیا ہے بیٹا یہ یاد بھی کرنا ہے پیج نمبر 73 کے اوپر آپ کا مضمون ہے بانی پاکستان قائد آزم رحمت اللہ علیہ آپ کو یہ ایسی بیٹا کلاس میں کروا دیا گیا تھا آج ہم اس کی ریوین کریں گے تاکہ ہم ریوائز کریں تاکہ ہم اچھے سے یہ یاد دسمبر 1886 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے بیٹا آپ کو یہاں پر جو ہے جو مضمون دیا گیا وہاں پر ورڈ بینک بھی دیا جاتا ہے ان کے ورڈ آپ کو دیا جاتے تاکہ اگر ورڈ ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آگے اور پھر سیاست میں حصہ لیا اس طرح ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی آپ کی جماعت مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کیا لیکن ہندووں کی جماعت کانگرس نے اس کی شدید مخالفت کی 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے قرارداد پاکستان پیش کی جو منظور کر لی گئی اور اس طرح پاکستان 14 اگرز 1947 کو قیام میں آیا بہت محنت کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے اور آپ کا مظہار جو ہیں وہ کراچی میں ہیں بیٹا یہ تھا آپ کے ایسے جو آپ نے یاد اچھے سے کرنا ہے اور آپ یاد کیجئے گا اور یاد کر کے بیٹا برف لکھئے گا تاکہ آپ کی ملاح کی جو بھی مسٹیک ہیں وہ نکل جائیں تو یہ تھا بیٹا آج کا کام آپ کا ڈائری ہے آپ کا ڈو آپ کی قائد انشاء پیج نمبر 73 ہے اس میں جو آپ کو ایسے دیا گیا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے یہاں تک بیٹا آپ کو یہی کام ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینک کی سو مچ اللہ حافظ